ہلو اور اسلام علیکم امی جائے سب خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کیلئے لے کر رہی ہوں موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو جو کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں گے آپ ہمیں بتائیں کہ سردیوں میں کیسے گورا ہوا جا سکتے ہیں گرمیوں میں تو آپ گورے ہو سکتے ہیں لیکن سردی میں گورے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دھوپیں بہت بیٹھتے ہیں اور سردیوں کی جو دھوپوں تھی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہے بڑی مزا آتا ہے اس میں بیٹھ کے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسا ماس بتائیں جو ہم ایک دم سے لگائیں اور ہمارا کلر بھی چٹا ہو جائیں ہمارے پورز بھی بند ہو جائیں اور ہماری سکن بھی گلو کریں سو کرنا کوشیوں ہے کہ آج میں آپ لوگ کے لئے لکھ رہی ہوں ایک وائٹنگ ماس جو کہ میں گھر میں بنا رہی ہوں اور گھر میں بنا کے آپ کو اس کی خاصیت پر بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیزوں اس میں ڈالی ہیں لیکن ان چیزوں سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولنا اور جو ہے نا ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس ماسک کو آپ نے لگانا جو ہے ویک میں ٹو ٹائمز لگانے ہی لگانا ہے اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی سکین جو ہے وہ ریجوینیٹ ہوگی اور گلو کرے گی اور میں بھی یہی ماس یوز کرتی ہوں اور میں almost one month ہو گیا ہے میں نے اس ماسک کو یوز کیا ہے اور مجھے اس کے amazing results ملیں سو میں نے کہا کیار آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کیا جائے جو چیز مجھے افیک کرتی ہے وہ ہی چیز مجھے آپ لوگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کرنے چاہیے سو کرنا کوشی ہوئے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسرا یہ ہے کہ گورے ہونے کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ importance مت دیا کریں کیار گورا ہونا important ہے اپنے سکین کو اچھا رکھنا important ہے گورے تو آپ میک اپ سے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اتنی تینچہ نہیں ہے لیکن اپنے سکین کے اوپر دانے اور ایکنی اور جھوٹیاں اور رنکلز ان چیزوں سے جو ہے نا آپ کو دور رکھیں اپنے سکین کو otherwise یہ کہ آپ کی سکین پرفیکٹ ہے ہماری ایشن سکین کو تو بیسے بھی جو گورے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس پہ ہر چیز آکے بیٹھ جاتی ہے سو سیٹل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اپنے سکین کے بارے میں گھبرانہ نہیں ہے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا استعمال کیا ہے اور کیوں استعمال کیا ہے سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اوکے جی جو میں نے یہاں پہ چیزیں لیا ہے وہ میں نے سب سے پہلے کافی لیا ہے then turmeric paste لیا ہے آپ turmeric powder بھی لے سکتے ہیں لیکن ہونہیں عام بھا حلتی چاہیے چونکہ آپ کو حکیم یا پانسار سے ملے گی اور یہ آپ کا اچھی حلتی بھی یوز کر سکتے ہیں جو فریش ہوتی ہے پھر میں یہاں پہ پھٹ کری یوز کروں گی اور اس کو آپ alum بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بیسن یوز ہوگا اس ماس میں تاکہ آپ کی سکن کو ایک اچھا سا glow ملے پلاس اس میں ملے گا آپ کو جو ہے وہ یوگرٹ یوگرٹ بھی آڈ ہوگا اور یوگرٹ آپ کو بھی لے سکتے ہیں سو یوگرٹ کا بھی بہت ایک اچھا ریزل نظر آئے گا پلاس آپ نے جو ہے ایک کنٹینر لینا ہے اور کنٹینر جو ہے کنٹینر کے ساتھ جو ہے ایک آپ کو ٹی سپون کی ضد پڑے گی فور میامن سو سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پہ کافی ڈالیں گے کافی کے بینفیٹس آپ کو پتہ ہی ہوں گے یہ آپ کی سکن کو ریجووینیٹ کرتا ہے سکرابنگ طور پہ بھی یوز ہوتا ہے سکن کو لائٹ بھی کرتا ہے ترمیرک پاوڈر ہے ترمیرک جو ہے وہ آپ کی سکن میں گلو لے کر آتا ہے انٹی بکٹیریل ہے سب سے زیادہ انپورنٹ باز یہ ہے کہ آپ کی سکن میں بہت ہی دیب جا کے افیکٹ کرتا ہے سو اچھا چیز ہے دین جو ہے ایلم ہے ایلم جو ہے اس کو پٹ کری کہتے ہیں یہ آپ کے جو پورز ہیں ان کو ٹائٹ کرتی ہے اور بیسن بیسن جو ہے جس کو آپ چکپی فلار بھی کہتے ہیں یہ آپ کے سارے ماسک میں جو بھی گلو کبالا ماسک ہوتا ہے اس میں نلنا بہت زیادہ ضروری ہے سو ہم بیسن کو نہیں پھول سکتے یوگرٹ یوگرٹ فور موششرائزنگ تاکہ آپ کے سکن اس ماسک کو لگانے اسے بہت ڈرائی ہو جائے گی تو ہم نے اس کی ڈرائی نیس کو نہیں لے کے آنا ہم نے اس کین کو موششرائز رکھنا ہے پلس کلو بھی لے کے آنا سو ہم یہاں پر ون ٹی سپون جو ہے وہ بیسن ڈالیں گے یہاں پر ان دین جو ہے وہ ون ٹی سپون جو ہے وہ کافی پاوڈر آلیں گے کافی پاوڈر نہیں ہے یہ کافی ہے ڈائریکٹ ہے آپ کوئی بھی کافی لے سکتے ہیں ساشے والی بھی لے سکتے ہیں اور پہلے ہم ڈرائی انگریڈینٹس کو ڈال کے اس کو میکس کر لیں گے پھر ہم تو ہاپ ٹی سپون فٹ کری لیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ میکس کر لیں گے ڈرائی انگریڈینٹس کو دین اس میں ہم ہلدی پیسٹ ڈالیں گے ہاپ سے تھوڑا سہ زیادہ ٹی سپون ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ سکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو بھی ایکنی ہیں جو بھی ایشیوز ہیں ان کو سولٹ کیا جائے اور ہم یوگرڈ ڈالیں گے یوگرڈ صاحب کی سکن وائٹ ہوگی اور بہت پرفیکٹ گلو آئے گا جو کہ آپ اپنے اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے میکس ہوگی اس کی شکل کچھ یوں ہوگی نہ تو یہ اتنا نہ پتلا ہونا چاہیے کہ یہ گرے اور نہ بہت زیادہ تھک ہوں چاہیے کہ لگ ہی نہ رہے اچھے طرح میکس ہونا چاہیے اوکے جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے کیا کیا چیزیں ڈالیں ہیں اور وہ کیوں انپورٹنٹ ہے وہ بھی ساتھ بتا دیا ہوگا اور جو ہے وہ ویڈیو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ ماس کچھ اس طرح کا بنایا ہے اس کی شکل کچھ ایسی ہے اور رنگ بھی ایسا ہے اور یا رنگ ایسا ہوگا شکل ایسی ہوگی تو بعد میں گلو بھی کرے گا نا چہرہ سو جو ہے اب زیادہ ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ لائٹ دکھاؤں گی پھر آپ اس کو اس سمال ضرور کرنا یہاں میں نے ماس لگانے کے لیے جو ہے اپنی سکن کو واش کر لیا تھا اور واش کر کے جو ہے اپنی سکن پہ جو ہے برش کی حلسے بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فنگرز کی حلسے لگایا ہے اور فنگر کی حلسے جو لگا کے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے لگا کے آپ نے 15 منٹ سک چھوڑ دینا ہے اور گردن کو نہیں بھولنا بالکل بھی تاکہ آپ کی جو ہے وہ سکن جو ہے وہ ہر جگہ سے ایک جیسے لگے اماس لگا لیا اور اب میں آپ کو 15 منٹ بعد ملتی ہوں ہاتھوں پہ بھی لگا لیا ہے جو بججہ ہے اس کو دائمت کریں کہیں بھی اس کو لگا لیں پاہوں پہ لگا لو اوکے جی 15 منٹ گزر چکے ہیں اور اب مچمولہ جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کریک بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دائے ہو گئے سارا یہاں پہ بھی سار دائے ہو گئے تو اب 15 منٹ ہو گئے ہیں اب میں واش کر کے آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں سو یہ ہیر ایس بارہ واش کریں گے سوپ سے آلموز ہاف این آور اور ایک گھنٹے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے فوراں فوراں واش کرنا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور اب یہ واش کریں گے پھر آپ اس کا اصل افیکٹ دیکھے گا کہ کتنے برائٹ ہوا ہے آپ کا کلر صرف آپ نے ایک سے دو گھنٹے آکر ویٹ کر لیں گے اور پھر آپ اس کو سوپ سے دھویں گے تو آپ کا جو پیلا 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 سا کلر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ نیٹرن کلین لگے گی میرا یہاں کا کلر کچھ اور ہے کیونکہ یہاں پہ میری نئی ماس لگا تھا یہاں پہ پیلا 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 سلے لگ رہا ہے کیونکہ ہلتی کا کلر ہوتا ہے سو اب یہ میں ایک ہندے بعد دوں گی اور دیکھیں گے بہت ہی اچھا گلو آ جائے گا اور یہ آپ نئی ٹائم میں کریئے گا تاکہ کوئی آپ کو دیکھے درے نہ ہم دے ویڈیو ٹیپس این ٹریکس کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ